لاسٹ موڈیولز کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ورٹیبریٹ اینیملز ہیں ان کو کس طریقے سے پریزرف کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان ورٹیبریٹ ہیں ان ورٹیبریٹس کو پریزرف کرنے کے لیے ہم کون سے پریزرفیٹیف استعمال کرتے ہیں ان ورٹیبریٹ کو پریزرف کرنے کے لیے جو سب سے سمپل وے ہے سب سے آسان طریقہ ہے وہ الکوہل ہے لیکن الکوہل کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو الکوہل ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کی کونسی ٹائپ ہے وہ انڈسٹیل الکوہل ہے آئیسو پروپائل الکوہل ہے یا اس کی کنسنٹریشن کیا ہے کیونکہ مختلف جو اینیمل گروپ ہیں ان کو پریزرف کرنے کے لیے جو الکوہل چاہیے اس کی ڈیفرنٹ کنسنٹریشنز ہوتی ہیں ہر گروپ کے لیے کنسنٹریشن مختلف ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ الکوہل کی کونسی ٹائپ ہے اور اس کی کونسی کنسنٹریشن ہے جو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلنٹیٹ پلیٹی ہیلمنٹریز اور ایکائنوڈرمز ان کو پریزرف کرنے کے لیے ہم کونسا میڈیم استعمال کرتے ہیں عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم سیلنٹیٹس کی بات کریں تو سیلنٹیٹس کو پریزرف کرنا کمپیرٹیبلی ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم یا تو سیلنٹی پرسنٹ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا پھر فائیب پرسنٹ فارملین کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہائیڈرا ہے ہائیڈرا کو پریزرف کرنے کے لیے اس کو ککلی فکس کیا جاتا ہے مووینز وارم کے اندر نہ کہ ہوت کے اندر یہ مووینز ایک سلوشن ہے جس کو انورٹیبلیٹ کی پریزرویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم پلیٹی ہیلمنتیز کی بات کریں تو پلیٹی ہیلمنتیز کو پریزرف کرنے کے لیے بھی مووینز کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فلیٹ وارمز ہیں فلیٹ وارم کو پریزرف کرنے کے لیے خاص طور پر اس کو لانگ ٹرم جب ہم نے پریزرف کرنا ہو تو جو پیرافین ہے یہ بہت ہی سوٹیبل مٹیریل ہے تو عام طور پر جو فلیٹ وارمز ہیں ان کو پیرافینز کے اندر پریزرف کیا جاتا ہے اب اگر ہم ایکائنو ڈرمز کی بات کریں جو کہ انورٹی بریٹ کی ایک اڈوانس فارم ہے یعنی اگر ہم تمام انورٹی بریٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو فائلم ایکائنو ڈرمز ہیں ایکائنو ڈرمیٹا ہے اس کو ہم انورٹی بریٹ کی ٹاپ کے اوپر رکھتے ہیں عام طور پر جو ایکائنو ڈرمز ہیں اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ بہت زیادہ سیمپل ہیں لیکن in spite of its simplicity it is placed at the top of the انورٹی بریٹ ایسا کیوں ہے کیونکہ جو ایکائنو ڈرمز ہیں ان کے اندر ایسے فیچرز ہیں ایسے کریکٹرز موجود ہیں جو ہمی کارڈٹ اور کارڈٹ سے زیادہ ریزیمبل کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کو ہمی کارڈٹ اور کارڈٹ کے قریب یعنی انورٹی بریٹ کے ٹاپ کے اوپر رکھا جاتا ہے اب جہاں پہ ایکائنو ڈرمز موجود ہوں وہاں پہ وہ سی وارٹر جہاں پہ ایکائنو ڈرمز ہیں وہاں مگنیشم سلفیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو اینیمل ہے اس کو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اگر اینیمل انسینسٹیو ہے اس کو پرک کر کے چیک کیا جاتا ہے اگر اینیمل انسینسٹیو ہے تو پھر اس کو ہم سیونٹی پرسنٹ الکوہل کے اندر پریزرگ کرتے ہیں تو ایکائنو ڈرمز کو پریزرگ کرنے کے لیے پہلے مگنیشم سلفیٹ کا استعمال کرتے ہیں جس پانی کے اندر ایکائنو ڈرمز موجود ہیں وہاں پہ مگنیشم سلفیٹ ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایموبیلائز کیا جاتا ہے پھر ان اینیمل کو پرکنگ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ انسینسٹیو ہے پھر جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ انسینسٹیو ہے وہاں سے اینیمل کو لیا جاتا ہے اور ان کو سیونٹی پرسنٹ الکوہل کے اندر پریزرگ کر دیا جاتا ہے اب اگر ہم آرثروپورڈز کی بات کریں اور شاید جو آرثروپورڈ ہے آرثروپورڈا یہ سب سے کامیاب گروپ بھی ہے جو آرثروپورڈز ہیں ان کو ہم آسانی سے الکوہل کے اندر کل کر سکتے ہیں اور الکوہل کے اندر ان کو ہم پریزرگ کر سکتے ہیں آرثروپورڈ میں کچھ اینیملز جو بڑے ہوتے ہیں جس طرح سے کراب ہے پرون ہے ان کو ہم فارملین کے اندر بھی پریزرگ کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ان سپیسمنز کو ان اینیملز کو ہم فارملین کے اندر پریزرگ کریں تو اس سے ان کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں اور عام طور پر اینیملز کے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے ٹین پرسنٹ فارملین انس کی باڈی کے اندر انجیکٹ کی جا سکتی ہے تو جو آرثرپورڈ ہے آرثرپورڈ کو پریزرگ کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے اور جو سب سے کومن میتھڈ ہے وہ الکوہل کا استعمال ہے اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آرثرپورڈ کو جب ہم پریزرگ کر رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں بہت سارے آرثرپورڈ تو ایسے ہیں جن کو ڈرائی فارم کے اندر پریزرگ کیا جاتا ہے بہت سارے آرثرپورڈ ایسے ہیں جن کو ہم لیکوڈ مٹیریل کے اندر پریزرگ کرتے ہیں اب بہت سارے آرثرپورڈ کو ہم صرف ٹیکسونمک سٹڈیز کے لیے مارفلاجیکل سٹڈیز کے لیے پریزرگ کرتے ہیں اگر ہم نے مارفلاجیکل سٹڈیز کے لیے پریزرگ کرنا ہو تو اس کے لیے جو الکوہل کی کنسٹریشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو آرثرپورڈ ہم نے پریزرگ کرنے ہیں ہم بعد میں ان کی مولیکولر سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا جو ڈی این ہے اس کو ایکسٹیک اس کے ڈی این سیکونس اس کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو الکوہل کی کنسٹریشن ہے وہ 95% ہونی چاہیے لیکن اگر صرف سیمپل مارفلاجیکل سٹڈیز ہیں تو پھر اس میں ہم 70% تک الکوہل استعمال کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے الکوہل کی جو کنسٹریشن ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے